آج میں تمہیں سکھاؤں گا کہ آلی بابا پہ آرڈر کیسے سبمیٹ کرتے ہیں اور سپلائر سے بات کیسے کرتے ہیں اور شپمنٹ کیسے ریسیو کرتے ہیں یہ مشین آلی بابا سے تین ہزار ڈالر کا ملتا ہے یہ کیا کرتا ہے ایمبرویجری سب کو پتہ ہے پرانے زمانے میں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی تھی یہ کام کرتے تھے لیکن آج کل وہ زمان آ گیا چھوٹا مشین ہوتا ہے بڑے کام کو انجام دیتا ہے یہ مشین اگر ٹیبلٹ پہ تم کچھ بھی ڈیزائن کرتے ہو تو یہ مشین ادھر کپڑے پہ ڈیزائن کرتا ہے یہ ٹوپی پہ بھی کرتا ہے جوتوں پہ بھی کرتا ہے بیکس پہ بھی کام کرتا ہے اگر تم اپنے علاقے کی بھی آرڈر پکڑونا تم تھک جاؤگی آن لائن تو چھوڑو آن لائن تم ای بے پہ مارکٹ پلیس پہ ایمیزان پہ تم اپنے ڈیزائن سیل بھی کر سکتے ہو ایون تم علی بابا پہ ہول سیلر بن سکتے ہو اگر تم کپڑے پہ یہ ڈیزائن بناتے ہو اور علی بابا پہ تم ہول سیلر اکاؤنٹ بناتے ہو تم بہت کچھ کر سکتے ہو تمہارے پاس بہت ability ہے لیکن اگر تمہارے دل سے یہ ڈر اور یہ گبرہت نکل جائے ہمیشہ اگر تم زندگی میں positive رہتے ہو تو یہ زندگی کا اصول ہے کہ ہمیشہ تمہارے سب کچھ چیزیں positive جاتی ہیں یہ مشین لینے سے پہلے سب سے پہلے تم کیا کرو send an inquiry supplier کو تم inquiry submit کرو اس کا فائدہ یہ ہے کہ supplier سے تم بات کر سکتے ہو تم start order کر سکتے ہو لیکن یہ computer order ہے پھر تمہیں اس میں modification نہیں کر سکتے تم supplier سے discount مانگ سکتے ہو supplier سے بات کرو پہلے supplier سے shipping کے بارے میں اس page پہ جب تم آ جاتے ہو تم type select کر سکتے ہو کہ تمہیں کس type کا machine چاہیے تم head number select کر سکتے ہو کہ تمہیں کون سا number چاہیے تمہیں کتنے caps چاہیے تم سب کچھ کر سکتے ہو جب تم supplier کو جب تم یہ inquiry submit کرتے ہو supplier تمہیں جواب دیتے ہو اس سے بات کرو supplier سے کہو کہ یہ میرا پہلا time ہے مجھے discount دے میں نیا business caller آؤ میرا shipping بھی آپ clear کرائے میرا custom بھی آپ وہاں سے clear کرائے تھا کہ مجھے چیز door to door ملے supplier سے دو shipping کے بارے میں پوچھو by sea by air alibaba کا یہ rule ہے کہ اگر یہ bulk wholesale کرتا ہے اگر تم ایک دو چیز لیتے ہو لازمی بات ہے shipping زیادہ آتی ہے اگر تم wholesale کرتے ہو تو alibaba کے shipping کماتی ہے جتنا زیادہ quantity جتنا زیادہ bulk ہوگا اتنا زیادہ تمہارا shipping کمائے گا تو جب تم supplier سے بات کرو supplier سے discount مانگو جب تمہارا order order بالکل پورا ہو جائے complete ہو جائے supplier تمہارا order جو ہے تمہارے order list میں add کر دے گا جب تمہارے order list میں add ہو جائے تم وہاں پہ جا کے تم payment کر سکتے ہو supplier سے پہلے shipping کے بارے میں اپنی conversation کو clear کرو اور ساری اپنی conversation جو ہے یہاں پہ alibaba کے app کی اوپر رکھو اگر خدا نہ خواستہ کل machine میں کوئی problem ہوتی ہے یا supplier تمہیں غلط information دیتا ہے you can ask for a refund تم refund کے بارے میں تم پوچھ سکتے ہو کہ مجھے میرا refund چاہیے supplier نے مجھے غلط information دیا ہے supplier کے ساتھ whatsapp پہ یا ویچیٹ پہ کبھی بات مت کرنا اپنی conversation یہاں پہ رکھنا جب supplier تمہیں order send کرے تم مائی علی بابا پہ جاکے تمہارے man page پہ جو ہے وہاں پہ تم manage my order میں جاؤگے جب تم manage my order میں جاؤگے وہاں پہ تم اپنا payment ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ online business کے لئے تمہارے پاس bank account debit card credit card paypal ہونا جاہیے یہ چیز یہ لازمی ہے تم اس کے بنا کام کر ہی نہیں سکتے 2020 ہے cash ختم ہو رہا ہے پورا digital currency آ رہا ہے ہر کوئی اپ install کر رہا ہے ہر کوئی online پیسہ تم start order یہاں سے بھی کر سکتے ہو لیکن نہیں یہ computer آئے سب سے پہلے supplier سے بات کرو supplier ہی تمہیں order send کرے گا جب supplier تمہیں order send کری اس my alibaba پہ آوگے تم جب تم my alibaba پہ جاؤگے manage my order میں جاؤگے اس manage my order میں جب تم click کروگے یہاں پہ تمہارا order pop up ہوگا show ہوگا تم initial payment بھی کر سکتے ہو ہزارہ بھی کیا جب supplier سب کچھ ready کرے تم باقی payment کر سکتے ہو میں کا payment پہ click کروگے جب میں کا payment پہ click کروگے تم اپنا debit card credit card apple pay کر سکتے ہو wire transfer کر سکتے ہو western union اگر تمہیں supplier کہی کہ جاؤ میرے نام پہ western union کرو کبھی نہیں کرنا اگر خدا نہ خواستہ کل machine میں کوئی مسئلہ ہوا تو تم refund کیلئے نہیں پوچھ سکتے تمہارے پاس ثبوت ہی نہیں ہوگا سب کچھ یہاں پھر بھی تمہیں debit card چاہیے لیکن اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے debit card credit card یا wire transfer کرو یہ fund جو ہے alibaba کا main bank Singapore میں ہے یہ پورا fund Singapore میں hold ہوتا ہے جب تم مال receive کرتے ہو تم میں ایک option ہے گا confirm your receipt جب تم confirm receipt کا ہو یہ fund supplier کو release ہوتا ہے release ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تمہیں refund کیلئے apply کرنا ہے اگر valid reason ہے تو تم alibaba سے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہو alibaba وہ پیسے تمہارے bank میں واپس ڈال دے گا لیکن make sure کہ کسی بھی supplier کو اگر تمہیں کہے کہ میرے account میں ڈال دو اب alibaba کو ہم یہ نہیں دیتی وہ نہیں کبھی نہیں کرنا ہمیشہ alibaba اور alibaba یہاں سے ہی ہوتا ہے pay letter تمہارے alaqe میں i don't know یہ دوسرا چیز ہے لیکن سب سے پہلے تم یہاں پہ focus کرو یہ چیزیں ہمیشہ اپنے آپ کے لئے easy رکھو ہمیشہ supplier سے کہو کہ door to door shipping ہو تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ آئے اسی تم اپنے alaqe گھر میں لگاؤ تمہیں دکان کی ضرورت نہیں تم اپنے alaqe کی order لوگ جہاں پہ تمہیں پتا ہے اگر تمہارے alaqe میں کوئی عورتیں ڈیزائن کپڑے کا کام کرتی ہے ان سے تم کام پکڑو لیکن make sure کہ اگر تمہیں سامان wholesale میں چاہیے تو تم یہاں سے let's say اگر تمہیں handbags چاہیے اگر تمہیں handbags یہ چاہیے تو تم یہ handbags same یہی طریقہ تم نے apply کرنا ہے جو طریقہ machine کیلئے supplier سے بات کرو گے پھر supplier design select کر کے supplier کو payment کر کے جب یہ مال تمہارے door پہ آ جاتا ہے یہ مال تمہیں میں نے بتایا ہے کہ eBay پہ کیسے listing ہوتی ہے market place پہ کیسے listing ہوتی ہے Amazon پہ seller account کیسے open ہوتا ہے یہ مال Amazon کے warehouse Amazon پہ جب تم account open کرتے ہو Amazon shipping کی ذمہ داری ان کی ہے یہ Amazon کی ذمہ داری ہے کہ supplier کو چیز کیسے کیونکہ پورا مال میزان ویر house جاتا ہے لیکن اگر پھر بھی تمہیں drop shipping کرنی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میرا پیسہ نہ لگی تمہیں مال نہیں خریدنا تم Ali Express use کرو Ali Express ایک دو ایک دو چیزوں کے لیے ہے single single یہ same as Ali baba بھائے لیکن یہ wholesaler نہیں یہ retail ہے زیادہ تر countries کے لیے Ali Express کی shipping جو ہے free ہوتی شاپ افائی پلس Ali Express تم easy drop shipping کر سکتے ہو میں نے drop shipping کے بارے میں بتایا ہے شاپ افائی پہ پہلے چودہ دنوں کا try لو اپنے facebook ایڈ چلاؤ انسٹرگرام پہ ایڈ کرو main چیز ہے drop shipping کی جو ہے وہ ایڈ وٹائز ہے اور وہ بہت easy ہے facebook ایڈ کرو ٹک ٹک پہ ایڈ ڈالو کہ یہ میرا store ہے لوگوں کو سرویس دو اس میں شائع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سیمپل چیز ہے نیگٹیو لوگوں کو جب تم سننا بند کرو گے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم کیا کیا نہیں کر سکتے چیز بلک میں لینی ہے ریٹیل میں سیل کرنا ہے تجارت بس اپنی pricing پہ فوکس کرو اور promotion پہ میں نے ان کو علی بابا کی بارے میں پتا ہوتا یقین کرے میری پیج کو ملے ہے اور کسی کو ایک دو لوگوں کو پتا ہوگا کہ علی بابا کیا ہے باقی لوگوں کو پتا رہی تم ان لوگوں کو مت سنو وہ تمہیں پس آف کرتے وہ ہمیشہ چاہتے ہے اور یہ لوگ میری ویڈیوز سب کچھ آکے تمہیں بتاؤ تو تمہارا کیا کام رہے گا مجھے اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے میرا اپنا یہاں پہ بزنس ہے میرا یہاں پہ کام ہے مجھے آلی بابا کی اورڈرز کو دیکھنا پڑتا ہے بہت سی چیزیں ہیں میں چاہتا ہو کہ تم اپنے دم پہ کرو اپنے بل پہ کرو اور یہ جو تمہیں کہتے ہے یہ کرو وہ کرو یہ ساری یہاں پر کوئی پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل چیز تمہیں کوئی بتائے گا ہی نہیں تمہیں کوئی پرڈک کے بارے میں بتائے گا ہی نہیں کہ پرڈک میں کتنی طاقت ہے کیونکہ ان کو خود نہیں ہی پتا ہوتا کم لوگ ہیں جن کو پرڈک کے بارے میں پتا ہے اور وہ پرڈک سے آگے گئے ہے میزون کے آنر کو دیکھو اس کو پرڈک کا پتا تھا علی بابا کے آنر کو پرڈک کا پتا تھا علی ایوے کے آنر کو پرڈک کا پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے جو اور جن کو پتا ہے وہ آگے گئے میرے بھائی اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھو تمہارے اندر بہت سلاحیت ہے لیکن تمہیں خود کو پہچان نہ تمہیں آگے بڑھنا ہے اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تم ہمیشہ پیچھے رہ جاؤ گی اپنی وقت کو سیل کرنے سے اچھا ہے تم پروڈک سیل کرو اس میں تمہیں کامیابی ملے گی کیونکہ جس تائم اماؤنٹ میں تم وقت سیل کرتے ہو وہ ہمیشہ تمہیں کامیابی نہیں ملے گی لیکن اس تائم میں اگر تم پروڈک سیل کرتے ہو تو ٹرن آؤٹ پوائنٹ 3% ہوتا ہے سوچو تمہیں 70% مارجن پڑتا ہے 30% تمہارا کاؤسٹ ہے 70% تمہیں مارجن پڑتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرو پوزیٹیو رہو نیگٹیو لوگوں کو